ہجرت کی شب غرم میرے آقاں نے آرام کیا ابھی آپ کے سامنے حضرت مولانا زیعودین صاحب بہت قیمتی باتوں سے آپ کو نماز رہے تھے انہوں نے زندگی کے انہوں نے شوقوں پر پہلی ڈالی ہے نوشنی ڈالی ہے کہ بہت کب کب میں بہت اچھا خطاب انہوں نے کیا ہے اگر ہم اس پر عمل کریں تو ہماری دنیا آخر سمر جائے گی آئیے وقت بڑا پیمتی ہیں ہمارے لیے اور ہم کو پہلے سے کہا گیا ہے کہ شرف مشارہ ہی شروع کیا جائے آج جی یہ چاہتا تھا آپ سے کچھ پاتے ہو اس سے پہلے بھی ایک حاضری ہوئی تھی حضرت بیل خیر آبی راشد جمال صاحب کے حکم سے تو اس نے بھی وقت کا بڑا مرملہ تھا اس نے بھی بڑا مرملہ تھا آئیے سب سے پہلے میں سب سے محترم جو آج کے نادیہ مشارعہ کی ہیں حاجی بمتاز زیمت صاحب زینب میموریل ہاؤسپیٹل ڈائیس پہ تشیف رکھتے ہیں سرپرستی فرما رہے ہیں ناباسی فرپال صاحب زیر قیادر جناب ساجی صاحب سیڈ مولانا مجیب و ذہمان صاحب حافظ وقاری عبوزر صاحب تشیف رکھتے ہیں ڈائیس پہ آج کے ڈائیس پہ جو شرائع اکرام ابھی چند منٹوں کے بعد آپ کو دکھیں گے وہ نام آپ کو بتلا دے رہا ہوں جس میں حضرت دل خیر آبادی فادق دلکش آمِ دلکش کوپا گنجی تنبیر اختر دربی حاشم ولی پوری شمشیر جہانہ گنجی شکل مبارک پوری آج کی یہ فہدیس دیست ہے آپ کو سننا ہے مہمانین خصوصی ہیں حاجی شاہی صاحب ٹی بی ایس حاجی محمد عابض صاحب حاجی محمد اشواق احمد صاحب رنگائی والے حاجی صلاح الدین صاحب جناب سوہے لحمد صاحب یہ ہمارے ڈائیس پہ مہمانین خصوصی ہیں جن کے محنفوں سے آج یہ محفل سجی ہے بہت کچھ پانک رنے کا دل یہ چاہتا ہے کہ بہت خوبص خوبص گفتگو ہو چکی ہے بہت اچھا خطاب مولانا نے کہہ دیا ہے اب یہاں سے بلکل آپ کو شاعر کی مول بلیے چلتا ہوں پہلے آرہ کی نے کمیٹی کے لیے چاوچا پڑھ پڑھ کے ان کو مبارک بات دوں گا کہ خدا کو وہی لوگ پائے ہوئے ہیں کہیں سبحان اللہ ہنس نے خدا کو وہی لوگ پائے ہوئے ہیں محمد سے جو دل دل لگائے ہوئے ہیں ہمیشہ فردہ ان کو آباد رکھے جو آقا کی محفل سجائے ہوئے ہیں کہ دیجئے آمین آقا کی محفل سجی ہوئی ہے اور سبحان اللہ کی سجائیں بلن کریں یہاں سے تاکہ آپ کو شاعر کے روپ دیو آپ سے ملاقات کر رہوں گا جب تلک آپ کی آواز مستق نہیں پہنچے میں مائک پہ ایسے ہی کھڑا رہوں گا پڑھتا چلا 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 آئیے یہاں سے شاعر ایک شاعر سے آپ کی ملاقات کراتا ہوں دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مستق کے بعد شاعر نے یہ بھی کہا کی سیدے ابرار میں بیٹھے بیٹھے محفل سیدے ابرار میں بیٹھے بیٹھے بھیگ جاتا ہوں میں انوار میں بیٹھے بیٹھے شام ہو جائے میرے اوبر کی میرے مولا محفل نات کے گلگلزار میں بیٹھے بیٹھے قسمتے ستھزرتے صدیق پہ قروپا جاؤں جن کو میراج ہوئی غار میں بیٹھے بیٹھے پھر شاعر نے یہ کہا کی حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا ہم گناہگاروں کی بگری کو بنایا جائے گا کچھ تو ان کی جنبشے لب سے رہا ہو جائیں گے کچھ گناہگاروں کو کملی میں چھپایا جائے گا حضرت حسان کی ہمسائیگی کے واسطے نادخانوں کو بڑی عزت سے لائے جائے گا آئیے اس وقت آپ کی خموشی سمتری ہوئی ہے لیکن ایک ایسے شاعر سے ملتماز کرنے جا رہا ہوں ملتمس ہونے جا رہا ہوں جو آپ کے لبوں پر خموشی توڑنے کا ہنر جانتا ہے مشاعر میں ہنگمہ پر پاک رہتا ہے لیکن ایناتیاں محفل ہے آپ کے لبوں سے سبحان اللہ کی صداییں بلند کرانے میں کامیاب ہوگا وہ نام جناب عامر دلکش کا شعبہ گنجی کا ہے پہلے شاعر پر کیا ہے دوستا اور مسافت کا بھرم رکھ یہ میری ہتیلی ہے یہاں پہلا قدم رکھ آپ سبحان اللہ کی صداییں بلند کریں آمر دلکش کا شعبہ گنجی 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 کیا ہے سرزمین خیر آباد میں آج کا یہ خوبصورت ناتیہ مشاعرہ سجانے کے لیے میں کامیٹی کے تمام رفعہ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں مسجد اللہ کا گھر ہے اور اللہ کسی کا موتاج نہیں ہر چیز پہ بے شک شادیر اور قابیز ہیں اگر اللہ رکھو عزت نے آج ہم سب کو یہ خوبصورت موقع دیا ہے اپنے گھر میں کچھ لگانے کا تو دل کھول پر اپ تاؤن کیجئے گا انشاءاللہ جب تک یہ مسجد قائم دائم رہے گی آپ کے نام اے عمال میں نیکیوں کا حضافہ ہوتا رہے گا میں ایک مطلع سے اپنے شیری سفر کا آغاز کر رہا ہوں کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے اور مشاعرے کا بھی پہلا شاعر میں ہوں مطلع پیش کرتا ہوں خیر آباد کی نظر یہ مطلع کرتا ہوں اور یہی سے ماحول بنا دیجئے گا انشاءاللہ جتنی دیر تک آپ چاہیں کہ مجھے سن سکتے ہیں یہ تھکنے والی مرشن نہیں ہے اکلا پیش کرتا ہوں سنیے گا اگر مطلع اچھا لگے تو میں مطلع پر پاس سو کے نور سے آغاز چاہوں گا اور ڈائیس پر بیٹھے تمام معزز لوگوں کی توجہ چاہوں گا پیش کرتا ہوں سنیے گا کی دین کتابت دے دین کے کتابت دینے لگے جب دین کے کتابت دینے لگے جب دین کے کتابت دینے لگے دین کی دعوت دینے لگے جب دین کے کتابت دینے لگے نبی کے ہوں گئے دشمنے کچھ جانے پہچانے لو سبحان اللہ کیا کہنے ہیں؟ باب 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 نبی کے ہوں گے دشمنے کچھ جانے پہچانے لو دین کی دعوتے دینے لگے دین کے کچھ دیوانے لو دین کی دامت دینے لگے جب دین کے کچھ دیوانے لو نام نبی کے ہو گئے دشمن کچھ جانے پہ جانے لو نام نبی کے ہو گئے دشمن کچھ جانے پہ جانے لو آئیے حضرین یہاں سے ایک مطلعہ اٹھاتا ہوں اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں کچھ جانے پہ جانے پہ جانے لو نام نبی کے مطلعہ تریاز کرتا ہوں رہا جب بھائی دکھئے گا ایک بار بول دیجئے مچل کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیکن سبحان اکت اس لیکن لیکن رب میں ناہی جج میں دیکھا ہی وقت آنکھ بھی غم نے ان کو ہی وقت آنکھ بھی غم نے ان کو پرشاہ امت کے غم میں دیکھا یہ آنے جانے کا سلسلہ جو ہے چندے کا ماحول بہتر بنا یہ آنے جانے کا سلسلہ جاری رہی تاکہ مجھے بھی حوصلہ ملے میں بھی اللہ کے گھر کے لئے ہی آیا ہوں اپنے لئے نہیں اور آپ سے جو بھی کہہ رہا ہوں اللہ کے گھر کے لئے کہہ رہا ہوں الحمدللہ خیر آباد پورے ہندوستان میں مشہور و معروف ہے یہاں کا جو سنخاوتی جذبہ ہے پورا ہندوستان جانتا ہے کہ خیر آباد کے لوگ کبھی باہر کے لوگ سے چندہ نہیں لیتے میں سرزمین وہ پاکن جگہ ہوں موٹلوں میں جاتا ہوں چاہے پینے کے لئے تو آپ کی تاریخ ہوتی ہے کہتے ہیں لوگ کہ واقعی سرزمین خیر آباد ایک ایسی سرزمین ہے جہاں کہیں سے چندہ نہیں لیتے وہاں کے لوگ اپنا کام اپنا ادائرہ خود چلا لیتے ہیں بہت اچھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ آپ کا جذبہ یہ نیک جذبہ قائم دائم رہے پیش کرتا ہوں شیر سنیے گا اور یہ بھی شیر بطور خاص سمات کریں کہ مزہر اکدس سے سنگری جالی وہ سب ذو غمبت ہے ہیس کی منا را را مزہر اکدس سے سنگری جالی وہ سب ذو غمبت ہے ہیس کی منا را مزہر اکدس سے مزہر اکدس سے سنگری جالی مزہر اکدس سے سنگری جالی وہ سب ذو غمبت ہے ہیس کی منا را مدین ججے سسا سو خانہ ممنزے مدین ججے سسا سو خانہ ممنزے نا خبنے باقے اے رمے دیتا مدین ججے سسا سو خانہ ممنزے نا خبنے باقے اے رمے دیکھا مزہر اکدس سے مزہر اکدس سے سو خانہ ممنزے نا خبنے باقے اے رمے دیتا نا خبنے باقے اے رمے دیتا شائر پڑھتا نہیں سامین پڑھ لیا شائر پڑھتا نہیں شامین جو سامین ہوتے ہیں وہ شائر سے پڑھوا لیا گیتے ہیں آپ پڑھوانا چاہتے ہیں تو سب خانہ ممنزے کس نے پڑھن کریں بابا سے پڑھن کریں بابا سے پڑھن کریں سبحان اللہ بھائی بڑی بیلدوں سے محسوس احمد کٹنگ سنگ آپ نے بڑی خلکلت محفظہ جائی ہے محسوس کے چندے کے سلسلے میں اس کے سکنویلر ہیں آج کے اس مشاہدے کے ان کو بہت بہت محفظہ مائک پہ آمیر دلکش پیس کر رہا ہوں سنیے گا کم پیچھائے رہا ہوں میں کاتے جسی نینے میرے بڑے بھائی مہترم دل خیرابادی صاحب بیٹائی تصریف فرما پیس کر رہا ہوں سنیے گا دل بھائی پیس کرتا ہوں دل بھائی سنیے گا پیس کرتا ہوں دل بھائی سنیے گا کم پیچھائے رہا ہوں میں جسی نینے کاتے تے اسی کو آ پتا میں پھول بخشا بیچھائے رہا ہوں میں جس سے کاتے تے اسی کو آ کھا میں پھول بخشا دل بھائی سنیے گا پیس کرتا ہوں میں جس سے کاتے تے اسی کو آ کھا میں پھول بخشا آ بھائی سنہ دل بھالو دل بھائی سنیے گا دل بھل بھائی سنیے ڈیان کیا بیچھے جائے راہ ہو میں جس سے میں کھاٹے تھے اُس کی کو آکھا نے پھولِ بخشا دعائے دیتے نا بھی زغمی ہو گئے یہ یہ ہسٹی ایم ہو ہے تَشَم میں تے تے تا شَفِقِ رَا کَتَا اور یہ نا تے پاک پا بہت خود 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 ششیر بیچ کتا ہوں سمیے گا بل بھائی آپ کی نظر کتا ہوں سمیے گا کیے پتروں نے بھی راز کھولا یہ پتہ رونے دی راز کو کولا یہ منکی رونے دی دی گواہ گئے یہ پتہ رونے یہ پتہ رونے یہ پتہ رونے دی راز کو کولا یہ پتہ رونے دی راز کو کولا یہ منکی رونے دی 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 گواہ گئے یہ کامیابی کا بہتا درییا یہ کامیابی کا بہتا درییا پھونی کے نقشش قدم میں دے گا یہ کامیابی کا بہتا درییا پھونی کے نقشش قدم میں دے گا یہ پتہ رونے یہ پتہ رونے یہ پتہ رونے دی 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 گواہ گئے یہ کامیابی کا بہتا درییا اور اسی بیداری کے ساتھ آپ مقتب ہی سمات کر لیں آپ کی خاموشی ماشاءاللہ مجھے سمجھ میں آ رہی ہے آپ بہت غور و فکر کے ساتھ میرے شیئر کو سن رہے ہیں بیس قرص کو سنئے گا یہ بہت بڑی داد ہے کہ کھڑا تو اللہ رب العزت مجھ سے اگر کچھ کام لے لے تو یہ میری کچھ نصیبی ہے اللہ کے گھر کے لیے آیا ہوں بیس قرص کو سنئے گا یہ ساتھ کہ کھڑا تو کیوں رو رو راہا ہے سیسے کھڑا تو کیوں رو راہا ہے سیسے نبی آزم کے درد پہ آمیرے عبدالباری بھائی سنئے گا مختا کہ کھڑا تو کیوں رو راہا ہے سیسے نبی آزم کے درد پہ آمیرے کھڑا تو کیوں رو راہا ہے سیسے نبی آزم کے درد پہ آمیرے کی پیاسا سالو ٹٹا کبھی نہ کوئی ہے کی پیاسا سالو ٹٹا کبھی نہ کوئی ہے سر یہ جام میں کرم میں دیتے تھا جب ایک ہاں کہ جیسے کوئی ہے رب میں نہ ہی ہے جم میں دیتے تھا اور آپ کی بیداری دیتا ہوں کہا پیش کرتا ہوں سنئے گا کہ مصطفہ کے دوستوں کا دیکھی مصطفہ کے دوستوں کا دیکھی دیکھئے گا کیا اطلاق پیش کرتا ہوں بلکل آج کا جو موضوع ہے اسے منظر میں پیش کر رہا ہوں سنئے گا کہ مصطفہ کے دوستوں مصطفہ کے دوستوں کا دوستانا دیکھی ارہ راہ حق میں قیدیا مصطفہ کے دوستوں کا مصطفہ کے دوستانا دیکھی مصطفہ کے دوستانا دیکھی اور یہ بھی شہر تاریخ کی روشنی میں سمات کریں دائیس کے بیٹھوں کو جو جول مائکرام کی تو آئے چاہوں گا اور پیش کرتا ہوں تمام میں کسی کے نام سے باقف نہیں ہوں اس لئے میری مجبوری ہے کہ میں کسی کا نام نہیں لے پا رہا ہوں جی پیش کر رہا ہوں سنئے گا بتاہ رہے خاص مصطفہ کا دیکھی جاتے تھے سرکاروس کی دی آیادت کے لیے جاتے تھے سرکاروس کی دی آیادت کے لیے لے لے اور پیک ہتے تھے جاتے سرکاروس کی دی آیادت کے لیے سمرانا جاتے تھے سرکاروس کی دی آیادت کے لیے مصطفہ کے دوستانا دیکھی مصطفہ کے دوستانا دیکھی اور آخری شیئر پیس کر کے میں ہمیں جگہ لیتا ہوں کیونکہ وقت بہت کم ہے اور شہرہ بہت ہے پیس کرتا ہوں سنیے گا کہ حسن یوسف پہ زلے کھا تھی کے دامانہ مگے حسن یوسف پہ زلے کھا تھی کے دامانہ مگے میرے آگا کا دیوانا ہے زمانہ دیکھئے مستفہ کے دوستوں کا دوستانہ دیکھئے زمانہ دیکھئے